تقویٰ اللہ جنت کے بارے میں کہتا ہے وعدت للمتقین یہ تقویٰ والوں کے لئے بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ کا بار بار ذکر کرتا ہے یہ تقویٰ چیز کیا ہے تو حضرت عبیب نے کام نے جواب دیا کہا کہ آپ کبھی پکڈنڈی سے گزریں یعنی ایسا راستہ کہ جو ہماری زبان میں بننا کہتے ہیں اسے اس طرح کا راستہ جو بہت مختصار ہو اور دونوں طرف جھاڑیاں ہو اور کانٹے ہو اور آپ نے اس سے گزر کر آگے جانا ہو تو کبھی ایسے راستے سے گزریں انہوں نے کہا بلکل گزروں تو کہا جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں پکڈنڈی سے اور دونوں طرف جھاڑیاں اور کانٹے ہوں ہر طرف آگے تک تو آپ کیسے گزرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں محتاط ہو کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے کہ دائیں بائیں کپڑے الج نہ جائیں ہٹ نہ جائیں اور میں نظر رکھ کے کپڑوں کو سمیٹ کے احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے آگے نکل جاتا ہوں فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں چر رہے جنت تک آپ نے جانا ہے یہ ایک بڑا کٹھن راستہ ہے اس کے دائیں بائیں کانٹے ہیں اس کے دائیں بائیں بڑی خوبصورتیاں اور زیوائشیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو الجانا چاہتا ہے جو کردار پر داغ لگانا چاہتا ہے جو نماز روزے اخلاص ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے اور یہ کانٹے الجا دیں گے ہمیں تو ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ دائیں بائیں سے اپنے دامن کو بچا کر اس صراط مستقیم پر چلنا ہے اور چلتے چلتے دامن بچا کر جنت میں پہنچ جانا ہے بس اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے